رسالت، نرہ تحقیق، نرہ حیدری، نرہ غصی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وراقبت للمتقین السلام والا سید ابن انبیاء و خاتمن نبیین والا علی و صحابی و اہل بیتی ادنین اما بعد فوض باللہ من الشیطان التجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صلحک اللہ رحمت اللہ الرحیم اما بعد انہا صلحک شاہدان و مبشران و نظیران وطائعن للہ بیزنہی و سراجم و نیرہ صدق اللہ الرحیم و بلغنا رسول نبی کریم مرلمین و علی و صحابی و اہل بیتی اجمعین جرودِ باق پڑھو جیم اللہ صلحہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و حالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلحہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرگو دوستو اور عزیزو آپ کے سامنے قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے دعایہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف آسک کیا ہے اللہ تبارک و دارہ اشارت فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب یہ دائرہ ہے عالمین کا کہ یہ کہاں تک اس کی وسط ہے اور کہاں تک سرکار رحمت ہیں گویا کہ عالمین جو ہیں وہ کسی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے تو بنایا ہے بنا کر بھیجا ہے یہاں آ کر نہیں بنا یہاں آ کر نہیں بنا وہ وہاں بناتا ہے اور بنا کر بھیج دیتا ہے بنانے والا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے اگر تو نہیں بنا سکتا تو وہ بنا ہی نہیں سکتا تو اس نے کس طرح بنایا ہے اگر وہ بنا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا ہے اور بنا کر بھیج دیا ہے بنایا ہے اور بنا کر بھیج دیا ہے اور وہ جو ہے وہ رب ہے رب کس کا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کا رب ہوں عالمین کی پرورش کر رہا ہوں عالمین کو پال رہا ہوں عالمین کا میں رب ہوں عالمین کا تو گویا اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے رب کی ذات کے سوا وہ عالم عمر ہے عالم خلق ہے وہ عرش پرسی ہے لو کرم ہے زمانہ اولہ ہے زمانہ آخر ہے وہ مشرکین ہیں مغربین ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں ہیوانات ہیں یہ عالم کی بے شمار قسمیں ہیں سب کو لبیٹ ستے چلے جاؤ سب کو لبیٹ دو تو ایک عالم عالمین بنتا ہے اور جہاں تک عالمین کی وسط ہے وہ وہاں تک اس کی ربویت کار فرما ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا رب ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا رب ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے عالمین کہتے ہیں اور اس عالمین کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے معروف تجھے رحمت بنا کر بھی سبحانہ ایمان بے شاریخ بھائی 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 جو نبوت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابلیس رندہ درگاہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس پر ایک فرشتہ مسرد کر دیا اور اس کی یہ ڈیوٹی دگا دی کہ تُو اس کے موہ پر تھپڑ مارتا رہا وہ اسے تھپڑ مارتا تھا اس کی ڈیوٹی ہی جائی تھی کہ اس نے شیطان کو تھپڑ مارنے تھے اور ایک دن جو تھپڑ لگتا دوسرے دن تک اس کا نشان اس کے بوتھے پر قائم رہتا تھا چیختا تھا یہ جب تھپڑ لگتا تو یہ چلاتا تھا چیختا تھا اور اس کو تھپڑ لگتے رہے یہ جو ڈیٹریشن اس کی ہوتی رہی نا وہ زمانے گزرتے گئے اور اس کو وہ تھپڑ لگتے رہے کہ بلاخر سرکار تشریف لائے اور امار صلی اللہ کہ اللہ رحمت اللہ علمین کا غلغلہ ہوا تو پھر یہ چلات اٹھا اس کے کانوں میں بھی جا کوئی خبر پہنچی تو یہ چلات اٹھا جب اسے تھپڑ لگا تو یہ چلات اٹھا کہ مولا میں بھی تو عالمین میں سے ہوں میں بھی عالمین میں سے ہوں مجھے یہ تھپڑوں کی سزا جو ہے یہ معاف کر دے سرکار سرکار نے فرمایا کہ اس کو آج کے بعد تھپڑ نہ مرے جائیں کیوں کہ اس نے محبوب کی رحمت اللہ علمینی کا وسیلہ فکر لیا ہے تو بھئی میں جب شیطانی میں محروم نہیں رہ سکتا تو ہم ہم تو گناہگار موتی ہیں نا بھئی سرکار کی رحمت سے محروم شیطان کو بھی نہیں کیا گیا تو پھر میں عرض کر وہ کہتا ہے کہ عالمین کے لیے محبوب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم جو ہے اس کے بے شمار جو ہیں کسمیں ہیں مگر جس نوعیت سے میں تقسیم کر رہا ہوں نہ اس نوعیت سے عالم کی صرف دو کسمیں ہیں ایک کو عالم عمر کہتے ہیں اور ایک کو عالم خلق کہتے ہیں عالم عمر وہ ہے کہ جہاں ہر قوم براہ راست ہوتا ہے ڈائریکٹ کسی نہ ذریعے کی ضرورت ہے نہ کسی وسیطے کی ضرورت ہے نہ کسی سبب کی ضرورت ہے وَاِذَا أَعْرَادَشَّيْنَ نہیں ہوتا ایک نوالہ براہ راست تمہارے موں میں نہیں آسکتا سانس کا ایک ذرہ تمہارے نتنوں میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا ہر کام جو ہے ہر کام ذریعے سے ہوتا ہے اور ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں اور عالم خلق رب بھی رب temperک اور عالم عمر خالق بھی رب ہے جو کچھ عالم عمر مل ہورہا ہے اس کا خالق بھی رب ہے اور جو کچھ عالم خلق کے اندر ہو رہا ہے اس کا خالق بھی رب ہے مگر یہ سنت اداعی ہے کہ وہاں اس طرح سے جلوہ فرمائے کہ وہ ہر کام براہ راس کرتا ہے اور عالم خلق کے اندر سنت اینا ہی اس طرح جاری اور ساری ہے کہ وہ کوئی کام بھی براہ راست نہیں کرتا وہاں وہ ہر کام ڈائریکٹ کرتا ہے یہ انسان کو جب پیدا کرنے لگا تو اس نے روحوں کو پیدا کرنا چاہا جب اس نے روحوں کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے کہا کون ہو جا تو ہو گئی کہ ذریعے کی ضرورت نہیں پڑی کسی وسیطے کی ضرورت نہیں پڑی کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑی کسی شئے کی ضرورت نہیں پڑی بس اس نے کہا کہ ہو جا اور ہو گئی لیکن جب انسان کے جسم کو بنانے لگا تو میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ کہتا کون ہو جا اور ہو جاتے آدم علیہ السلام وجود میں آ جاتے وہ کہہ دیتا کون لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے ایسا نہیں کیا فرشتوں کو جبریل کو حکم دیا کہ مٹی لیا پانی لیا آگ لیا ہوا لیا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں گون دو پھر حکم دیا کہ انہیں گرم کرو انہیں آگ تپاؤ پھر حکم دیا کہ انہیں گلنے دو ان میں بدبو پیدا ہونے دو پھر کا حکم دیا کہ انہیں ان کا بت بناو ناک بناو کان بناو آنک بناو پہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کی اتنی مجبوریاں تو میرے رب کے لیے نہیں تھی نا وہ کہتا کون کی ہو جاتا مگر جو شائع بنائی جا رہی تھی وہ عالم خلق کی تھی اور عالم خلق کے اندر سنتِ الٰہیہ اس طرح سے جاری اور ساری ہے کہ وہ کوئی کام بھی پراہ راست نہیں کر یہاں کون اس طرح جلوہ فرما ہے کہ اسباب و علائے پیدا ہوتے ہوتے چلے وسائل اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ہوتے چلے جاتے ہیں تو بھئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ عالم خلق کے اندر ہر کام وسیلے سے کرتا ہے اور عالم عمر کے اندر ہر کام وہ وسیلے کے بغیر کرتا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم عالم عمر کے اندر ہو یا عالم خلق کے اندر ہو اگر تم عالم عمر کے اندر ہو تو براہ راست جا سکتے ہو اگر تم عالمِ خلق کے اندر ہو تو اس تک پرائے راست نہیں جا سکتے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حاضر سبحان بہی کیا آپ آگے اگر تم عالمِ عمر کے اندر ہو تو پھر تو پرائے رہو پھر کسی وسیلے کی ضرورت نہیں وہ کہتا انہار سننا بشاہدہ بہی محبوب ہم نے تجھے شاہد بنا کر گے بہی شاہد ہم نے تجھے شاہد شاہد بنا کر بے جب یہ جو ہے نا ہمارے ہمارے مہک میں کی مولوی بہی یہ جو ہمارے مہک میں مولویوں کی مہک میں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر شاہد کو کیا معنی ہے حاضر ناظر ایک اور مہک میں ہے وہ کہتا ہے کہ شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر نہیں ہے شاہد کا معنی ہے گواہ دونوں جو بات کر رہے ہیں دونوں ہی سچی کر رہے ہیں ہیں دونوں ہی سچے دونوں جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے ہیں باقی نیتیں رب جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کہہ رہے ہیں نیتوں کا مہارم تو رب ہے نا وہ جانتا ہے کہ کون لیکن بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شاہد ہے گواہ شاہد کا معنی تو گواہ ہے یہ حاضر ناظر تم نے کہاں سے نکال لیا تو میں گزاری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سوک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جنازے پڑھتے ہیں روزانہ پڑھنے پڑھتے ہیں تو جنازے کے اندر ایک دعا ہے آنی چاہیے آتی ہے آپ کو ایک دعا بھی ہے جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے کہ اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا کہ مولا بخش دے کس کو بخش دے زندوں کو بخش دے زندوں کو بخش دے ومیتنا اور مردوں کو بخش دے زندوں کو بخش دے اور مردوں کو بخش دے وشاہدنا وغائبنا جو غائب ہیں جو موجود نہیں ہیں جو جنازے میں نہیں آئے جو وہاں حاضر نہیں ہیں مولا انہیں بخش دے سمجھا جو نہیں آئے ہیں انہیں بخش دے وشاہدنا جو آگئے ہیں صفوں میں کھڑے ہیں جنازے میں شریک ہیں وقت پر موجود ہیں جو حاضر ہیں مولا انہیں بھی بخش دے بھائی انہیں بھی ہم بخش دے اور صغیرنا جو چھوٹے ہیں انہیں بھی بخش دے اور کبیرنا جو بڑے ہیں انہیں بھی ہم بخش دے تو بھائی زندوں کی زید ہے مردے زندوں کی زید مردے بھائی جو غائب موجود نہیں ہیں ان کی زید ہے جو موجود ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی زید ہے بڑے ان کی زید ہے بڑے تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی روز دنالا پڑتے ہیں اور یہی معنی کرتے ہیں ہر فرکیہ کا مولوی یہی معنی کرتا ہے کہ شاہد اسے مراد وہ ہے جو موجود ہیں تو رب فرمارا ہے کہ مابوب ہم نے تجھے شاہد بنا دیا ہے اے بھائی کہاں تک شاہد بنا دیا ہے مابوب یہاں تک تیری رسالت ہے وہی تک کہاں تک بھائی تیری رسالت کہاں تک ہے وہ کہتا ہے انہار صلی اللہ رحمت للعالمین معبوب تیری نبوت کی رحمت جو ہے وہ عالمین تک پہلی ہوئی ہے لہذا عالمین تک کے لیے تجھے ہم نے شاہد بنا دیا سبحان اللہ کیا بار عالمین تک تیری رحمت تیری رحمت رحمت کی اس حد کا یہ عالم ہے کہ عالمین جو ہے وہ تیری رحمت سے فیضیاب ہو رہے اور جہاں تک تیری رحمت سے ہے وہاں تک کا تو شاہد ہے وہاں کہتے ہیں مشاہد تو حاضر ناظر تو رب ہے نا تو شرک ہو گیا اللہ حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے یہ مولوی کہہ رہے ہیں ہے دو مولوی کہہ رہے ہیں کہ مولوی تو ایک ہم آنکا نہیں ہوتا یہ تو دو کہہ رہے ہیں رہے ہیں کہ اللہ حاضر ہے ناظر مولویوں سے کہے سارا قرآن پڑھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم کہا ہے اپنے آپ کو خبیر کہا ہے اپنے آپ کو سمی کہا ہے اپنے آپ کو بصیر کہا ہے اپنے آپ کو شہید کہا ہے اپنے آپ کو قریب کہا ہے اپنے آپ کو قریب کہا ہے اب مولویوں سے کہو کہ وہ دکھا دیں کہ کہیں رم نے اپنے آپ کو حاضر کہا ہو یا ناظر کہا ہو اگر رب نے کہیں اپنے آپ کو حاضر ناظر کہا ہے حاضر کا لفظ آیا ہو قرآن میں یا ناظر کا لفظ آیا ہو رب نے کہا ہو کہ میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں اس نے کہا میں سمی ہوں میں بصیر ہوں میں علیم ہوں میں خبیر ہوں میں شہید ہوں میں قریب ہوں اور اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں یا ناظر ہوں چلو رب نے نہیں کہا تو دکھا دو کہ رسول نے کہا ہو کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے رب کے لئے نہ حدیث میں آیا ہے یہ حاضر اور ناظر کا لفظ ہے نہ قرآن اس کے اندر ایک کباہت ہے اس کے معنی میں ایک کباہت ہے وہ کباہت کیا ہے حاضر کسے کہتے ہیں حاضر کہتے ہیں الموجود فی المقان جو کسی مقان میں موجود جو مقان والا اور اللہ مقان و مقانیات سے پاک ہے وہ کسی حاضر ہو سکتا ہے اللہ مقان و مقانیات سے پاک ہے اور ناظر اسے کہتے ہیں جو اپنی آنک سے دیکھ رہا ہو اپنی آنک سے دیکھ رہا ہو اللہ جو ہے وہ جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے وہ کیسے ناظر ہو سکتا بھئی بھئی وہ مقان و مقانیات سے بھی پاک ہے اور جسم جسمانیات جسمانیات سے بھی پاک ہے تو جو لفظ رب نے اپنے لئے نہیں بولا وہ تم کیوں اس کے لئے بول رہے ہو اور جو لفظ رب نے رسول کے لئے نہیں رسول نے رب کے لئے نہیں بولا جو رسول نے نہیں بولا وہ تم کیوں بول رہے ہو یہ حاضر کا لفظ ناظر کا لفظ یہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا مگر رب کے لئے نہیں آیا رب نے اپنے آپ کو نہ حاضر کہا ہے نہ ہی ناظر کا اور یہ مسئلہ علماء سے بھی خوچا گیا تھا شامی کے اندر ایک سوال موجود ہے کیا ہم رب کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں کیا ایسا کہنے سے ہم کافر تو نہیں ہو جاتے دیکھ آپ نے جس لفظ کو آپ اتنا زور دار بنا رہے کتنا خطرناک سوال آ گیا ہے کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا رب کو حاضر و ناظر کہنے سے ہم کافر تو نہیں ہو جاتے اور شامی کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے کہ ہم کہیں گے اللہ کو حاضر و ناظر کہیں گے مگر سمی کے معنے میں بصیر کے معنے میں علیم کے معنے میں خبیر کے معنے میں شہید کے معنے میں قریب کے معنے میں ہم تعویل کر کے رب کو حاضر و ناظر کہیں گے پھئی علماء رب کو حاضر و ناظر کر کے تعویل کر رہے ہیں انہیں تعویل کرنے کی ضرورت پڑھ گئی ہے تو حاضر ناظر ہو سکتا ہی نہیں عثمانے میں تو رسول حاضر و ناظر ہے جو مکان والا بھی ہے اور آخ والا بھی ہے بھئی 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 جو جو مکان والا بھئی بھئی جو مکان والا یار پارش ہوندی بھی کیسے سمال دو ٹائم کیا ہے سبھال اللہ سبھال سبھل جو روز پارش پارش اللہ سبھال اللہ سبھال ناظر تکبیر ناظر رسال ناظر 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 سبھال بھئی میں عرب کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ کہتا ہے ہم حاضر بھی بنایا تجھے ناظر بھی بنایا بھئی بنا سکتا ہے نہیں نہیں بنا سکتا بھئی اس نے بنا کر حاضر کا ایک معنی ہے گواہ گواہ بھی حاضر کا حاضر کا معنی ہے گواہ تو گواہ جو ہیں یہ یہ گواہ 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 ہی کے بغیر نہ دنیا کی فیصلے ہوتے نہ آخر taps کے فیصلے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھی فیصلے گواہ ہی پر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی فیصلے گواہ ہی پر گواہ ہوتے ہیں دو طرح کے ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو سن کر گواہ ہی دیتا ہے اور ایک وہ گواہ ہے جو دیکھ کر گواہ ہی دیتا آپ نے بھی گواہیاں دلائی ہوئی جاتے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور گواہ جس کا ہوتا ہے اس کا محبوب ہوا کرتا ہے امتا وسطا لتکونو شہدہ علی الناس و یکونت رسود علیکم شہیدہ کہ تم امت وست ہو وست کیوں ہو کہ تم گواہ ہو تم کیا ہو گواہ کس پر لوگوں پنی نوے انسان پر تم سب پر گواہ ہو اس لیے تو امت وست وست کا معنی ہے درمیانہ جو درمیان میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا وہ ترازو ہوتا ہے نا اس کے درمیان میں کانٹا ہوا کرتا ہے وہ ترازو کے درمیان کانٹا جو درمیان میں ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور گواہ کی احسیت جو ہوتی ہے نا اس کانٹے کی طرح کی ہے اس لیے اس کو امت وست کہا گیا ہے تو بھئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی گواہ جس کا ہوتا ہے اس کا وہ محبوب بھی ہوتا ہے آپ نے بھی گواہیاں دلائی ہوگی آپ نے دیکھا کہ گواہوں کو کھلاتے بلاتے ہیں ان کی نوکری کرتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں کیوں کہ ان سے گواہی دلانا ہے جس سے گواہی دلانا ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا لیکن ہم دنیا امدار ہیں ہم ہمارا فیصلہ اور ہے ہم فیصلہ آخرت کے فیصلے اور ہیں بھئی ہمارے تقاضے اور ہیں آخرت کے تقاضے اور ہیں تو دنیا کے فیصلے بھی گواہوں سے بھئی آگیا تھانے دار آگیا گواہی دینے کے لیے تھانے دار صاحب تو نے محبوبہ دیکھا ہے دیکھا تو نہیں ہے مجھے نمبردار نے بتایا ہے چوکیدار نے بتایا ہے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کی میں نے تفتیش کی ہے اور جو تفتیش کی ہے محمد لکھ رہی ہے اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں میں دیکھ کر نہیں آیا میں تو سن کر آیا میں سن کر آیا ہوں پھر نمبردار آ جاتا کیوں بھی نمبردار صاحب تو نے حقوہ دیکھا ہے میں نے دیکھا تو نہیں لیکن چوکیدار نے مجھے بتایا میری رئیت نے مجھے بتایا ہے اور جو کچھ لو نے بتایا ہے وہ اس کی گواہی دینے کے لیے آگیا ہوں ارے بھئی یہ سنے ہوئے گواہ آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے ایک کے بعد دوسرا گواہیاں ہو رہی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوتا انتظار ہے کسی دیکھنے بارے کا مقدمہ جو ہے بیس سال تک چلتا رہے فیصلہ نہیں ہوتا انتظار کیا جاتا ہے کسی دیکھنے بارے کا اور جب دیکھنے بارے گواہ مل جاتا ہے تو پھر سننے والوں کی کوئی نہیں سنا کرتا جب دیکھنے والا گواہ مل جائے پھر سننے والوں کی کوئی نہیں سنتا کتنے گواہ ہیں اس نے کہا شد اللہ رہا اللہ میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے پاپا جی اللہ کو دیکھا ہے وہ جو ایک ہے جس کی گواہی دے رہا ہے دیکھا تو نہیں ہے جبریل سے سن کر آیا پھر لوگ علیہ السلام آگئے ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے زیادہ بھی معبود نہیں اے آدمِ ثانی تُو نے دیکھا ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھا دیکھا میں نے بھی نہیں ہے پھر سن کر آیا پھر ابراہیم علیہ السلام آگئے پھر موسیٰ علیہ السلام آگئے پھر مسیح علیہ السلام آگئے کتنے گواہ گئے ایک لاکھ چوبی تئیس ہزار نو سور ندین میں گواہ گئے کتنے گواہ فیصلہ بھی نہیں ہوا دوائیاں جل رہی ہیں فیصلہ نہیں ہوا گواہ پر گواہ آ رہا ہے سبہان اللہ سارے سچے ہیں سچے سارے ہیں ان میں جھوٹا گواہ کوئی نہیں ہے ان میں جھوٹا اور وہاں بھی گواہیوں سے فیصلے ہوں گے وہاں بھی فیصلے گواہیوں سے گواہیاں انبیاء مدعی ہوں گے کافر انکار کریں گے کافر کہیں گے کہ انہوں نے تیرا دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں ہے انہوں نے تعلیم ہی نہیں دی انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے انہوں نے تبریغ ہی نہیں کی کافر جب جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ کیوں بھئی یہ تو تمہیں جھڑا رہے ہیں مولا ہم نے تو تبریغ کر دی تھی اب نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا یہ مانے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا تو کوئی گواہ لے آؤ بھائی کوئی گواہ لے آؤ نبی کہیں گے کہ مولا یہ جو تیری آخری امت ہے تیرے محبوب کی جو امت ہے وہ ہماری گواہ ہے محان اللہ بھائی گواہی دینی یا نبیوں کیا بھائی نبیوں تو وہ جوٹھی گواہی نہیں چلنی نہ جوٹھوں کی گواہی چلنی بھائی وہ آدارت ہی سچی یہاں یہاں آدارتیں جوٹھی یہاں وکیل جوٹھے یہاں پلیس جوٹھی یہاں کانون جوٹھا وہاں کانون سچا وہاں جاد سچا وہاں وکیل سچے وہاں مدعی سچے جوٹھوں کے خلاف گواہی دینی ہے نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے نبیوں کے حق نبیوں نے تمہیں اپنا گواہ بنا لیا امتوں وَسَدَلْ لِتَقُونُ شُعْدَالَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ وَلَيْقُمْ شَهِيدًا ارے بھائی تم گواہ ہو تم گواہ ہو کس پر لِنَّاسِ تمام بنین اوئے انسان کے گواہ ہو انسانیت کے گواہ ہو انسانیت کے ترجمان نبی ہے اور تم نبیوں کے گواہ ہو اور جب تم نبیوں کے گواہ ہو تو ساری کی ساری انسانیت کے گواہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا باتا ہے تم ساری امت کے جب یہ امت گواہ ہی دے گی نا تو پھر اس پر ایک اعتراض لگ جائے گا کافر کہیں گے کہ یہ کہاں سے آگئے یہ گواہ ہو یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں اعتراض تھوڑا محکول ہے جو ہے ہی نہیں وہ گواہ کیسے ہو گیا جو ہے ہی نہیں وہ گواہ کیسے کیسے ہو گیا جس کا وجود ہی نہیں ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ گواہ کیسے بن کر آ گیا اعتراض بڑا محکول ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا رب فرمائے گا کیوں بھئی تم کیسے گواہ بن کر آ گئے بھئی تم تو تھے ہی نہیں تم تو تھے ہی نہیں نہیں تمہاری تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تم پھر گواہ کیسے ہو گئے امتم وَسَتَلْ لِتَقُونُ شَهُدَا عَلَى الْنَاسِ وَيَقُونَ الرَّسُورُ عَلَيْكُمْ شَعِيدًا پھر جب امت کی گواہی رد کر دی جائے گی تو امت اپنے رسول کو امت اور گواہ کے پیش کر دے گی پھر رسول کی گواہی ہوگی رسول کی گواہی جو اعتراض امت کی گواہی پر لگا تھا کہ یہ تھے نہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ اعتراض رسول کی گواہی پر تو لگ سکتا تھا لگئے نہیں کہ یہ رسول بھی ابھی نہیں آیا تھا یہ کیسے گواہ بن کر آ گیا یہ کیسے گواہ بن کر یہ اعتراض ہو سکتا تھا یا نہیں تو بھئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں شاہدہ بیوہدانیت الحق وشاہدہ بیماخراجہ من العدمی ادھر وجود ارے وہ شاہد ہے وہ قواہ ہے وہ حاضر و ناظر ہے وہ مشاہدہ کرنے والا ہے ارے وہ دیکھنے والا ہے شاہدہ بیوہدانیت الحق کس کو اللہ تعالی کی وحدانیت کا گواہ ہے بھئی بھئی پسیر روح علم بیان بھئی اللہ کی وحدانیت ایک ہوتا ہے واحد ایک ہے اس کی وحدانیت ایک ہے احد ایک ہے اس کی احدیت ایک ہے یقتہ اور ایک ہے اس کی یقتہ ہی بھئی ایک ہے مثال طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں سب سے پہلے کون آیا تھا تو مجھے کیا بتا میں تو اخیر میں آیا ہوں بھئی میں اخیر میں آیا آیا بتاؤں گا بھی تو قیاس سے بتاؤں گا کہ موروی صاحب آئیں گے آئے ہوگے پھر اکھیال آئے گا کہ آج کل کے موروی پیڑے تو نہیں آتے پیڑے زمانے کے موروی پیڑے آتے پھر جب خیال آئے گا پھر خیال آئے گا کہ مار صاحب آئے گا تو پھر خیال بدل جائے گا کہ مار کب پہلے آتے ہیں پیڑے تو کمی کارا آتا ہے جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا یقیر میں آگا جو جتنا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اخیر میں یہ میں ہی ہے نا مجھے میں کہہ رہا ہوں یہ سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے بھئی سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی میرا کیاس ہے نا میرا کیاس ہے یہ غلط بھی ہو سکتا اور صحیح بھی ہو لیکن اگر ایسا ہوتا کہ میں ہی آ کر بیٹھ جاتا یہاں کوئی بھی نہ ہوتا سارا کا سارا ویڑا ہی سنجا ہوتا بھئی کوئی بھی نہ ہوتا ایک صاحب آ رہے ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں پھر دوسرے آ رہے ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں اب مجھ سے پوچھو کہ پہلے کون آیا تھا تو پھر اب میں بتا سکتا ہوں نا کہ پہلے سے موجود ہوں تو پہلے کو جاننے کے لیے پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے بھئی 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 پہلے کو جاننے کے لیے پہلے سے موجود ہونا ضروری ضروری ہے یا نہیں ہے تو بھئی میں از یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی سوال میرے رسول سے بھی پوچھا گیا تھا کس نے پوچھا تھا عبداللہ نام کا ایک صحابی تھا سرکار کا اس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس شائع کو پیدا کیا تھا مجھے کیا پتا میں تو اخیر میں آیا مجھے کیا پتا میں تو اخیر اخیر میں آیا ہوں تو بھئی میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا آلاللہ بھئی اور تو کوئی شہد تھی نہیں واحد تھا یا اس کی واحدانیت تھی آہد تھا یا اس کی آہدیت تھی محبوب نے واحد کو بھی دیکھا اور آہد کو بھی دیکھا اس نے کہا انہا اس اللہ کا شہدہ محبوب ہم نے تجھے شہد بنا کروی دیا واقر اللہ وانا الحمد اللہ رکھا دے ہوگی کیونکہ موسم بھی خراب ہو رہے اوزبی اللہ ایلی شہد